سینئرز کی کمی جونئرز سے ہی کام چلاو پنجاب میں گریڈ سترہ کے پی ایم ایس افسران کی کمی کا معاملہ چالیس جونئر افسران کو وزیر ایل آفیس سے منظوری کے بعد سیکچن آفیسر تائنات کر دیا گیا افسران کی تقرری کا نوٹفیکیشن جاری وائس آف پنجاب کی تلاش نوجوان ہو جائیں تیار وزیر ثقافت کا سولہ فروری سے ملتان سے آڈیشنز کرانے کا اعلان بیاز الحسن چوہان کہتے ہیں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے نئے گلوکاروں کی حکومتی سطح پر سرپرستی کریں گے فنکاروں کو چار چار لاکھ کی ہیلڈ انشورس دی جائے گی سرکاری ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی محکمہ صحت نے نیا ترمیمی ایک منظور کے لیے بھیجوا دیا لیبارٹری، ٹیکنیشن اور دیگر سٹاف بھی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتا ہے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کابو رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشین ریس آپ کا دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم چل رہا ہے مشیر وزیراعظم امین اسلام کی پریس کانفرنس گرب تناسر سے چار ارب روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو اربائیس کروڑ فیروسپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے مارڈل ہاؤسنگ کیس میں تریسٹھ کروڑ کی ریکاوری ہوئی قومی احتساب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی پاکستان ریلوے پولیس کی کاربائی دوران سفر اغوا ہونے والی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بازیاب کروا لیا اس پی ریلوے ملک عدیت کی پریس کانفرنس بتایا کہ ملزم کو موبائل فون سے ٹریس کیا گیا مغویوں کو بہاول پور سے بازیاب کروایا نصیر آباد نون لیگ دفتر میں ایم ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب لیگی راہنماؤں نے کیک کٹا ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا پرویس ملک بولے پارٹی چھوڑ کر کوئی نہیں جا رہا مشکل وقت ہے گزر جائے گا نواز شریف کی سزا نائنصافی پر مبنی ہے نون لیگ لائرز تونگ نے نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک کٹا لیس کو تھرڈ سرکل کے ترپر ملازمین کی اپگریڈیشن پر سرکل آفیس میں تقریب جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خوشید احمد کی تھرڈ سرکل آمد ہائیڈرو یونین کے نوازمین نے پرتپاک استقبال کیا ٹیکس سے بچنے کے لیے سیلز کے آداد و شمار مہیر پھیر جلال سنز ڈپارٹمنٹل سٹور ایف پی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچوں پر چھاپا ڈیفنس فیز پانچ اور گلبر برانچ کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ایف پی آر حکام کا کہنا ہے جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا صرف گلبر برانچ کی گزشتہ روز کی سیلز سکتر لاکھ روپے ہوئی ایف پی آر نئے سال کے موقع پر عبدالعلیم خان کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ سینئر وزیر کی زیر علاج بچوں کی آیادت نئے سال کی مبارک بار دی اور سپورٹ سپورٹ پنجاب نے صبح بھر میں ٹریننگ کیمپس کا اعلان کر دیا لاہور سمیت ساتھ شہروں میں کیمپس لگائے جائیں گے ڈی جی سپورٹ سپورٹ ندیم سرور کی پریس کانفرنس بولے کھلاریوں کے تمام اخراجات سپورٹ سپورٹ پنجاب برداشت کرے گا